اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ججز کے ریمارک سامنے آئے وہاں پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ وارنٹ کا مطلب گرفتاری نہیں حاضری یقینی بنانا ہوتا ہے اور وارنٹ منسوخی کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت چل رہی تھی جہاں پر اب دلائل دینے کے بعد فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا وارنٹ منسوخی کیس میں پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اس پر ججز کی جانب سے ریمارک بھی دیئے گئے مزید تفصیلہ جانیں گے بول نیوز کی نمائندہ نیلا مرشاہ دمائے ساتھ موجود ہیں نیلا میں فیصلہ محفوظ ہو گیا کیا یہ ساڑھے تین بجے سے پہلے سنا دیا جائے گا دیکھیں جی وارنٹ منسوخ کرنے کی عمران قان کی درخواست ہے اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے عدالت کی طرف سے آپ کو یہ بتائے کہ پاکستان بڑی کی ساتھ کو جو اکلا ہیں جو کہ اس درخواست میں عمران قان کی معاملت کر رہے ہیں ان کی طرف سے چار ہفتے کی محلت مانگی گئی ہے عدالت میں پیش ہونے سے متعلق جس پر عدالت کی طرف سے بڑے سخت ریمارک سائے سیف جیسٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میری دو ماہ والی بات ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ایسے ریلیس مانگت رہیں گے تو مجھے دو دو ماہ کے لیے سبی کو جتنے بھی سائنین آئیں گے میرے پاس ان کو استعداد ان کی قبول کرنی پڑے گی ایسا نہیں ہو سکتا کوئی مناسب سی بات کریں جس پر میں کوئی مناسب سافر آرڈر جو ہے وہ پاس کر دوں جس پر جو بکلا تھے عمران قان کی طرف سے بارہ ایک ہی بات کی گئی ہے کہ عمران قان کی جان کو خطرہ ہے جس پر صرف جیسٹ نے یہ بھی کہا کہ چار ہفتے کے بعد بھی ایفٹ کے چہری ایفٹ کے چہری ہی رہے گی سیکیورٹی کے معاملات سب کو دھر پیش ہے یہ صرف عمران قان کا مستانی بلکہ ہم جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ججز ہیں ہمارا سچاف ہے ہمارے سائیدین ہیں ان سب کو ہی سیکیورٹی کے ایشوز پیش ہیں تہام آپ کو بتائیں کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں جھانگیر جدون وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ان سے بھی پوچھا کہ اب آپ بتائیں کہ یہ چار ہفتے کا وقت مانگ رہے ہیں کیا کیا جائے جس پر جھانگیر جدون نے ان کی جو اسطدا ہے اس کی مخالفت کرتے ہوئے عدالت سے یہی کہا کہ ان کو چاہیے کہ یہ عدالت میں پیش ہو اور میں ان سے یہی کہوں گا کہ ان کو نو مارچ کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے یہ ٹرائل سے بھاگ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جنرل جھانگیر جدون نے یہ بھی کہا عدالت کو کہ آپ کوئی مناسبت کا فیصلہ کر دیں ورنہ میں جو سیکشن ججز میں جہاں پر یہ چیز چل رہا ہے انہی پر انہی ججز سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر کوئی نہ کوئی فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں جس پر عدالت نے جو دلائل ہے وہ سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا ہے اور امکان نہیں ہے کہ فیصلہ آپ سے سوری درباز دنا دیا جائے گا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو نو مارچ کو عملان پھان میں سیکشن ججز کی عدالت میں جو پیش بھی ہونا ہے اس کے علاوہ اس عدالت میں ابھی بھی جو ان کا مقدمہ ہے اس میں صرف اور صرف اس آمباد ہائی کورٹ میں ذریعہ دوا ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ تو اس پر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تاہم عدالت کی طرف سے پہلے یہ کہا گیا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کل دیکھا جائے گا صبح کے اوقات میں لیکن ابھی جب عمران خان کے وقلہ نے عدالت کو مشاورت کے بعد اگاہ کر دیا کہ وہ کوئی چار ہفتے کی مولت چاہیے تو اس کے بعد عدالت میں یہ پیصلہ محسوس کر دیا ہے اور کبھی امکان ہے کہ یہ فیصلہ آج ہی کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے چیف جوسٹس اس آمباد ہائی کورٹ آمیر فاروق ہیں انہوں نے اس درخواست پر سمات کی ہے جیسے ہی سمات شروعی تو آپ کو بتائیں کہ جنران خان کے وقلہ ہیں ان کی طرف سے یہی کہا گیا کہ سکیوٹی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ پیش نہیں ہو پا رہے ہیں اور ساتھ کی ساتھ یہ بھی بتایا گیا عدالت کو کہ وہ اٹھائیس فروری کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ چار چار عدالتوں نے ان کو پیش ہونا تھا اور وقت کی کمی کے باعث و سیکشن عدالت میں پیش نہیں ہو سکے جس کے بعد ان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گا ہیں چیف جوسٹس نے یہ بھی کہا ہے کہ وارنٹ گرفتاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا جو وارنٹ گرفتاری ہوتے ہیں ان کا مطلب صرف اور صرف کسی بھی فریقی جو حاضری ہے اس کو یقینی بنانا ہوتا ہے چیف جوسٹس نے دوران اس بات یہ بھی پوچھا کہ ابھی مقدمے کا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے جس پر جو عمران قان کے وقیل ہیں انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ ابھی جو میرے موکل ہیں انہوں نے عدالت میں پیش ہونا ہے اور اس کے بعد ان پر جو چارج ہے وہ فریم کیا جائے گا جس پر عدالت نے یہ کہا کہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ عدالت میں پیش ہوتے پر درجم کی جو کاروائی ہے اس کو آگے بڑھایا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک دفعہ کاروائی شروع ہو جاتی ایک دفعہ یہ جو کیس ہے وہ پروسس میں آتا تو اس کے بعد جتنی چاہے اس پسنا کی درخواست سے دائر کرتے جس پر جو عمران قان کے وقیل ہیں انہوں نے عدالت کو بڑے مفصل انداز میں بتایا کہ اس طرح سے ان پر وزیر آباد میں بھی اٹیک ہوا اور اس کے علاوہ بھی جو مختلف وقات میں ان کی جو طبیعت ناسازی کے معاملات ہیں وہ اس سے بھی عدالت کو اگاہ کیا گیا جس پر عدالت نے بارہ یہی کہا کہ یہ معاملہ صرف عمران قان کے ساتھ نہیں بلکہ تمام جو عدالتیں ہیں ان کے ساتھ ہیں ایفٹ کوچہری میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیش ہوتے ہیں نیرم یہاں ہائی کورٹ میں درخواست اس لیے دائر کی گئی تھی کہ سیشن کورٹ سے پہلے یہاں سے ریلیف حاصل کر لیا جائے لیکن اب سیشن کورٹ کی جو سماعت ہے وہ تو سارے تین بجے دوبارہ ہوگی تو اگر یہ فیصلہ چند گھنٹوں تک محفوظ رہتا ہے تو وہاں سے تو پھر کوئی بھی آرڈر جاری ہو سکتا ہے بلکل دیکھیں اس طرح یہ معاملہ پہلے بھی دیکھا گیا کہ جب یہ معاملہ اسی طرح سے عمران قان سے مطالق ایک فیصلہ جو کہ زیلی عدالت میں تھا تو اس پہ سامباد ہائی کورٹ نے ان کو ریلیف دیا اور ماتحہت عدالت کو ان کے خلاف فیصلہ دینے سے روکا اس وقت بھی ایسی کچھ صورتحال جو ہے وہ دوبارہ سے پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ جب تک ہی سامباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ زیر ایلتوا ہے جو سیشن جج ہیں وہ اس معاملے پر کسی طرح کا جو فیصلہ ہے وہ جاری نہیں کر سکتے البتہ اس کیس میں تھوڑا سفر کی ہے کہ ابھی اس عدالت میں ایسے کوئی ریمارک سے ایسی ہدایات نہیں دی جس میں یہ کہا جائے کہ سیشن عدالت کوئی فیصلہ نہ کرے جس سے لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے فوری طور پر سنا دیا جائے گا کیونکہ سیشن جج میں مقدمہ ہے وہ زیر سماعت ہے اور جو جج ہیں آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو سماعت ہوئی ہے اس میں بھی ان کی طرف یہی ریمارک دیا گئے ہیں کہ یہ معاملہ چونکہ سامباد ہائی کورٹ میں ہے تو ہائی کورٹ کا فیصلہ آ جانے تک ہم انتظار کرتے ہیں تہاں اس وقت لگ ایسا رہا ہے کہ سامباد ہائی کورٹ جو ہے وہ فیصلہ تھوڑی ہی دیر میں جاری کر دے گی کیونکہ یہ معاملہ آلریڈی سیشن جج کے پاس موجود ہے اور وہ بھی صرف اور صرف سامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اس سے قبل بھی ایک دفعہ دیکھا گیا کہ جو انتظار جہشت گردی کی عدالت ہے اس میں بھی ایسے ہی عملان خان کی اسقلاب جو مقدمہ تھا اس میں عدالت نے فیصلہ سنانا تھا لیکن دیکھا گیا کہ جو پاکستان تحریک انتظار کے وقلہ ہیں انہوں نے وہی جو معاملہ ہے وہ اسامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور اسامباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیس بھیلا اور اسامباد ہائی کورٹ نے زمانت سے متعلق کسی بھی قسم کے جو فیصلہ ہے وہ دینے سے جو ماتحیت عدالت کی اس کو روکا تھا تو ابھی بھی کچھ ایسا ہی معاملہ جو ہے دوبارہ سے ایک طرح سے دھورایا جا رہا ہے یہ معاملہ پہلے سیشن کورٹ میں چل رہا ہے اسی معاملے پہ پاکستان تحریک انتظار کے جو وقلہ ہیں زمانت منسو کی وارنٹ کا جو ایشو ہے وہ اسامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکے ہیں جیسے ہم یہ بتائیں کہ اسامباد کے دوران اور پھر فیصلہ محفوظ ہونے کے بعد پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم سے کوئی آپ کی بات ہوئی ان کی باڈی لینگویج کیسی ہے چونکہ اگر یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا اپنے کیس کو صحیح طور پر عدالت کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر یا تو عمران خان کی گرفتاری ہوگی یا پھر ان کو پیش ان ہوگا سیشن